اسم ناظرین میں ہوں اسکر چودوی ناظرین جس طرح اس صدی کا یہ گرم ترین سال ہے اور بلخصوص اگر بات کی جائیں ابھی ستمبر کی تو اس وقت تک جو پاکستانی تاریخ کا گرم ترین یہ مہینہ رہا ہے دوسری طرف سیاسی جو موسم ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ گرم ہے اور آج بلخصوص ہم ڈاکٹر عرف علوی کی بات کریں تو ڈاکٹر عرف علوی نے آج جو ایک سرپرائز دیا ہے چھکے چھوڑا دیئے ہیں انہوں نے مخالف جماعتوں کے اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر عرف علوی ممنون حسین بننے جا رہے ہیں وہ تمام دعوت جو تھے کیا سرائیاں تھی افوائیں تھی وہ دم تو چکی ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ڈاکٹر عرف علوی نے الیکشن کمیشن کو خد لکھا ہے اور جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو جو تاریخ دیئی ہے وہ نومبر میں انتخابات کرانے کی تاریخ دیئی ہے اور جو ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خد پہلے سے لکھا ہوا تھا اور چند دن قبل ایک خاص ملاقات بھی ہوئی تھی اور یہ جو انہوں نے تاریخ دینے کا اعلان کرنا تھا یہ نو ستمبر کو کرنا تھا مگر درمیان میں کچھ عالی شخصیات سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور ملاقاتوں میں مبینہ طور پر کہا تو یہ جا رہا ہے کہ انہیں راضی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے تاہم واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ حالیہ لاہوری آترہ میں ایک اعلی شخصیت سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اپنی پارٹی کی شخصیت سے اور وہاں پر انہیں کپتان میری مراد صاحب و بزریعظم جناب عمران خان صاحب کا ایک پیغام پہنچایا گیا تھا اور اس پیغام کے بعد وہ جب اسلام آباد آئے تو آج جو انہوں نے خط لکھا ہے انہوں نے سارے مخالفین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے اور انہوں نے نو نومبر کی انہوں نے نومبر دوہزہ تیس کی تاریخ تجویز کی ہے اور وہ اس دن ایڈی نائن ڈیز جو ہے وہ اسمبلی کو پورے ہوتے ہیں اسمبلی کے ٹوٹنے کو اور آئینی طور پر نوے دن کے اندر انتخابات کا انعقاد بڑا ضروری ہے لیکن کیا کریں ہمارے یہی تو پنجاب اسمبلی کے والے سے بھی یہ آئینی یہی کہہ رہا تھا چونکہ اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا ہے تو نوے دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے اور یہ آئینی ضرورت ہے مگر کس طریقے سے آئین سے کھلوار کیا گیا اور آج تک جو ہے پنجاب میں وہی نگران سیٹ اپ چل رہا ہے چودری پرویزل آئی کیا نکلے اس کو اچھے سے کہ اس کے بعد پنجاب میں انتخابات کا جو دور دور تک ہمیں نامنشان نہیں نظر آ رہے لیکن ایک چیز یہ ہوا ہے کہ گو کے آئینی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اور آئینی مہاری مہاری نے وقلا ہیں وہ ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے یعنی پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جانب سے پرسن آف پاکستان کی جانب سے لکھے گئے اس خط کے اوپر اپنے اپنے تفضیات کا اظہار کر رہے ہیں مگر ڈاکٹر عارف علوی چونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اور انہوں نے اس آئینی ضرورت کو پورا کرنے پر زور دیا ہے اس سے ایک بہنچال سا بپا ہے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ ہاتھی جو ہے یہ اونٹ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ آج وائس چیرمن پاکستان تحریک انصاف شاہ عمد قریشی صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور عدالت میں آج جو شاہ عمد قریشی صاحب کو پیش کیا گیا ان کے ہاتھوں میں اتکڑیاں تھی پتہ نہیں ہے پاکستانی سیاستان ان کے ہاتھوں پر کب تک اتکڑیاں لگتی رہیں گی کب تک یہ پہانسی پر جھولتے رہیں گے لیکن یہ جو تصویر گئی ہے یہ تصویر اس وقت وائرل ہو چکی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور پوری دنیا میں اس کے اوپر خاصی لانتان بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ایک چیز آپ کو یہ بتاتے چلے کہ شاہ عمد قریشی وائس چیرمن پاکستان تحریک انصاف تو ضرور ہے جہاں پر ان کے لاکھوں کروڑوں فالورز موجود ہیں لیکن ساتھ ساتھ چونکہ ایک ایسی گدی سے بھی ان کا تعلق ہے جہاں پر ان کے مردین کی تعداد لاکھوں میں ہے اور ان مردین کی بھی دل آزاری ہوئی ہے اور اپنے اپنے انداز میں اس کے پر خم و غصے کا ازار بھی کرنے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے ایک علامیہ جاری کیا ہے ترجمان تحریک انصاف کی جانب سے اور اس کی سخت مضمت کی گئی ہے اس طریقے سے اتھڑی میں وائس چیرمن کو عدالت میں پیش کرنے کی پورٹ میں پیش کیا گیا جو کچھ پورٹ میں ہوا وہ ایک الگ کروائی ہے مگر اس تصویر سے لاکھوں لوگوں کی دل آزاری بھی ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک چیز اور آپ کو بتا دے چلیں کہ پیپلز پارٹی میں بھی سب اچھا گی رپورٹس نہیں ہیں باپ بیٹا کے بیانات میں بڑے تضاد سامنے آ رہے ہیں اور جو ذرائع ہیں مستمت ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بلاوالگٹو ذرداری آستہ آستہ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی لائن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسے پر بڑا کردار جو ہے لطیب خوصہ اور چودی اتضاد احسن کا ہے گو کے جو سابق پریزیڈنٹ ہے آسف علی زرداری وہ بالکل ان کے اولٹ جو لائن کے اوپر وہ چل رہے ہیں لیکن بلاوالگٹو ذرداری کافی تیز دار تیز بالنگ کر رہے ہیں اور انہیں اس بالنگ کے پر زیرائی بھی مل رہی ہے اور ساتھ ساتھ آج خرشی شاہ کی بھی ایک سٹیرمنٹ سامنے آئی ہے سابق اپوزیشن لیڈر ہیں پیپس پارٹی کے بڑے منجب ہوئے پالیٹیشن ہیں انہوں نے نگران حکومت کو بھی مسلمی نون کا تسلسل کرا دیا ہے سورتحال جس طرح موسم کی خراب ہے موسم مسلسل گرم ہے اسی طرح سیاسی موسم بھی اسی گرم ہے اور برخصوص صدر پریزیڈنٹ ڈاکٹر آرف علوی کے اس لیڈر سے سیاست میں ایک نیابو جالا ہے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں سورتحال کیا رفت اختیار کرتی ہے مگر ساتھ ساتھ ایک چیز آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں گیٹک جیل کے قیدی نمبر 804 ٹرینڈ تو ہیں ہی سوشل میڈیا کے اوپر مگر ان کے وقلاء جو کچھ بتا رہے ہیں کہ ان کا مورال بڑا بلند ہے اور اس حوالے سے جتنے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا وہ سارے رد ہو چکے وہ سارے ختم ہو چکے ہیں کہا تو یہ جعلت ہے کہ جناب عمران خان صاحب 48 گھنٹے جیل میں نہیں گزار سکیں گے لیکن دیکھ لیں اور لگتا ہے کہ آستا آستا عمران خان صاحب کو جو کچھ جیل سکھائے گی وہ جیل سے ایک اچھے پولیڈیشن بن کے لیے گئے اجازت دیجئے اللہ حافظ